وَالزِّمِّيِّ عَلَى مِثْلِهِ وَإِنْ خَالَفَ مِلَّةً وَعَلَى الْمُسْتَامِنِ وَالْمُسْتَامِنِ عَلَى مِثْلِهِ إِنْ كَانَ مِنْ دَارٍ وَاحِدَةً اچھا بھئی وَالزِّمِّيِّ اس کا عطف مولانا اہل الاحوا پر ہے اَعْتُقْبَلُ الشَّحَادَتُ مِنَ الزِّمِّيِّ تقبول کی جائے گی شہادت کسے زمی سے علا مثل ہی اسی کے مثل پر یعنی زمی کے خلاف دیکھو بھئی ایک ہے مسلمان ایک ہے زمی ایک زمی وہ یہودی عیسائی وغیرہ جو جزیہ دے کر اسلامی حکومت کے تحت رہتے ہیں اور کچھ یہودی یا نصرانی وغیرہ وہ ہیں جو دار الحرب سے آتے ہیں امان لے کر آپ کے ملک میں بھئی ان کو مستامین کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ تو یاد رکھو مولانا مسلمان گواہی دے سکتا ہے کسی بھی مسئلے میں مسلمان کی بھی خلاف دے سکتا ہے زمی کے خلاف بھی دے سکتا ہے اور مستامین کے خلاف بھی کیونکہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے اس کا اچھا اس کے بعد درجہ آتا ہے زمی کا بھئی زمی کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے اور مستامین کے خلاف بھی گواہی دے سکتا ہے لیکن زمی مسلمان کے خلاف کسی مسئلے میں گواہی نہیں دے سکتا اور سب سے نچلا درجہ مستامن کا ہے مستامن نہ مسلمان کے خلاف گواہی دے سکتا ہے نہ کسی زمی کے خلاف گواہی دے سکتا ہے وہ صرف کس کے خلاف گواہی دے سکتا ہے مستامن ہی کے خلاف گواہی دے سکتا ہے بشر سے کے دونوں ایک ہی وطن کے ہوں کس کے ہوں ایک ہی وطن کے ہوں مثلا بھئی دونوں روم کے رہنے والے ہیں اب ایک دونوں مستامن رومی ہیں تو ایک کی گواہی دوسرے کے خلاف سنی جائے گی لیکن اگر ایک روم کا ہے دوسرا مثلا کسی اور وطن کا ہے تو اب بھی اس کی گواہی دوسرے کے خلاف قابل قبول نہیں ہوگی یہ معنی ہے تو قبول کی جائے گی گواہی زمی سے علا مثل ہی اسی کے مثل پر یعنی زمی کے خلاف زمی پر یعنی زمی کے خلاف قبول کی جائے گی وَإِن خَالَفَاءَ اگرچہ دونوں آپس میں دوسرے کے مخالف ہوں مِل لطن بہتبار دین کے ایک زمی یہودی ہے دوسرا زمی عیسائی ہے لیکن پھر بھی کیا کی جائے گی ایک کی گواہی دوسرے کے خلاف سنی جائے گی وَعَلَ الْمُسْتَامِنِي اور اسی طرح زمی کی گواہی قبول کی جائے گی مستامن کے پر بھی یعنی اس کے خلاف بھی وَالْمُسْتَامِنِي عَلَى مِسْلِهِ اور مستامن کی گواہی قبول کی جائے گی عَلَى مِسْلِهِ اسی کے مثل یعنی مستامن پر ہی یعنی اسی کے خلاف اِن کَانَ مِن دَارٍ وَاحِدَتٍ اگر وہ دونوں کیا ہوئے ایک ہی دار سے ہوئے ایک ہی وطن سے ہوئے ایک ہی ملک سے ہوئے تو کہتے ہیں شہادت وَزِمِّيِّتُ اُقْبَلُ عِندَ وَعِندَ مَالِكِمْ وَشَافِعِيِّ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَالَى لَا تُقْبَلُ زِمِّي کی شہادت قبول کی جائے گی ہمارے نزدیک ہم نے کیا کہا بھئے زِمِّي کی شہادت زِمِّي کے خلاف بھی قبول اور مستامن کے خلاف بھی امامِ مالک اور امامِ شَافِعِي رَحِمَهُم اللَّهِ یہ دونوں فرماتے ہیں لَا تُقْبَلُ ان دونوں کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی سمجھ میں ہے وہ فرماتے ہیں بھئی یہ دونوں یہ فاسق ہیں مالانا یہ کیا ہیں اسلام نے قبول کیا انہوں نے یہ فاسق ہے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الْكَافِرُونَهُمُ الْفَاسِقُونَ کافر ہی فاسق ہیں تو جب یہ فاسق ہے تو فاسق کی گواہی تو قبول نہیں کی جاتی ثم مَعِندَنَا اِنَّمَا تُقْوَلُ عَلَى الزِّمِّيِّ وَالْمُسْتَامِنِي پھر ہمارے نزدیک ان کی گواہی قبول کی جائے گی زمی اور مستامن ہی کے خلاف یعنی مسلمان کے خلاف زمی کی گواہی قبول صرف زمی اور مستامن کے خلاف ہی قبول ہوگی وَإِن خَالَفَ مِلَّتًا اگرچہ مخالف ہوں یہ آپس میں دوسرے کے بیعتبار مِلَّت کے قَنْ نَصَارَ بَلْمَجُوسِي جیسے کہ ایک نصرانی ہو عیسائی اور مجوسی آتش پرست پارسی ہو پارسی سمجھوے ہیں مجوسی کو آج کل پارسی کہتے ہیں آتش پرست ہیں ان کی تعداد دنیا میں نہائی قلیل ہے تو ایک نصرانی ہے دوسرا مجوسی ہے مِلَّتِ دِينِ ایک دوسرے کے مخالف ہے لیکن گواہی ان کی ایک دوسرے کے خلاف قبول ہے کیوں؟ فَإِنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ مِلَّتٌ وَاحِدًا اس لئے کہ کفر سارا کا سارا ایک ہی ملت ہے مالانا فَإِنَّ الْكُفْرَ كُلَّهُ یہ تاقید ہے کُلَّهُ کُفر کی بھئی وَلَا تُقْبَلُوا عَلَى الْمُسْلِمِي اور گواہی ذمی کی قبول نہیں کی جائے گی مسلمان پر یعنی مسلمان کے خلاف بھئی وَشَهَادَتُ الْمُسْتَامِنِي تُقْبَلُوا عَلَى الْمُسْتَامِنِي اور مُسْتَامِن کی گواہی قبول کی جائے گی مُسْتَامِن پر کَبْ اِنْقَانَ مِنْدَارٍ وَاحِدٍ اگر دونوں کیا ہوں؟ مِنْدَارٍ وَاحِدَتٍ بھئی وَاحِدَتٍ دار مونس ہے بھئی اگر دونوں ایک ہی دار سے ہوں وَإِنْقَانَ مِنْدَارَيْنِي اور اگر دونوں دو مختلف داروں سے ہوں قطرکی وررومی جیسے ترک اور ایک مُسْتَامِن ترکی ہے دوسرا رومی ہے فَلَا تُقْبَلُوا پھر ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی وَلَا تُقْبَلُوا عَيْزَنْ عَلَى الْمُسْلِمِي وَلَا عَيْزَنْ عَلَى الزِّمِّي اور مسلمان کے خلاف بھی مُسْتَامِن کی گواہی نہیں سنی جائے گی اور زمی کے خلاف بھی قبول نہیں کی جائے گی وَعَدُوِنْ اَيْزَنْ اَقْبَلُوا شَحَادَتُ مِنْ عَدُوِنْ دشمن سے دگواہی دشمن کی قبول کی جائے گی بھی سبب دینی دین کے سبب سے بھئی وہ جو دشمن ہے دین کے سبب سے بھئی ایک دنیاوی دشمنی ہے ایک نے دوسرے کا قتل کیا ہے یا مال کھایا ہے نقصان پہنچایا اب ان کے درمیان بھی دشمنی آگئی پیدا ہوگئی ایک یہ دشمنی ہے ایک مالا نا دینی دشمنی ہے جیسے بھئی ایک بریلوی ہے بھئی ایک دیوبندی ہے یا ایک شیعہ ہے ان کے درمیان میں بھی باہم کیا ہوگی دشمنی ہوگی تو دینی دشمنی اگر ہو ایک مسلمان دوسرے کا دینی دشمن ہے لیکن کسی مسئلے میں اس کے خلاف گواہی دینا پڑی اس کو تو اس کے گواہی قبول کی جائے گی سمجھ میں آیا اس لیے کہ یہاں دشمنی کا سبق دین ہے ہر ایک اپنے آپ کو دین پر سمجھتا ہے حق پر سمجھتا ہے تو اس لیے دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتا ہے اور یہ بات اس کو جھوٹ بولنے پر آمادہ نہیں کرے گی بھئی ہاں اگر دنیاوی دشمنی ہو پھر وہ اس کو ہر حال میں کیا کرنا چاہتا ہے دنیاوی دشمنی ہے آگے اس کا حکم آ جائے گا پھر ہو سکتا ہے ممکن ہے وہ اس کے خلاف جھوٹی گواہی دے دے لیکن جہاں دشمنی کا سبق دین ہے تو وہاں تو دشمنی ہے اسی وجہ سے کہ ہر ایک کیا سمجھتا ہے میں زیادہ دین پر ہوں اور یہ درست راستے پر دوسرا جب میں زیادہ دین پر ہوں تو یقیناً وہ کیا کرے گا چھوٹ بولنا بھی پساندر نہیں کرے گا اس کے لاجوٹے تو آدو بین بسبب دینی ومن اجتانبہ اور اسی طرح اس شخص سے قبول کی جائے کی شہادت اس شخص سے اجتانبہ عن القبائری جو بچتا ہے کس سے قبیرہ گناہوں سے بچتا ہے وَلَمْ يُسِرَّ عَلَسَّ غَائِرِ اور اسرار نہیں کرتا صغیرہ گناہوں پر یعنی بار بار نہیں کرتا مسلسل نہیں کرتا صغیرہ گناہ یاد رکھو چھوٹا گناہ کوئی بھی ہو لیکن اگر اس کو بار بار کیا جائے وہ کیا بن جایا کرتا ہے قبیرہ بن جاتا ہے وَغَلَبَ سَوَابُهُ اور اس شخص کے درست کام غالب ہوں درست کام اس کے غلط پر کیا ہوں یہ بھئی یہی ایسا شخص جو قبیرہ سے بچتا ہو صغیرہ پر اسرار نہیں کرتا اور اس کی نیکیاں گناہوں سے بڑھ کر ہوں اس کی گواہی کو کیا کیا جائے گا اور یہی تعریف ہے والا نا عادل کی عادل بھی کس کو کہتے تھے جو قبیرہ سے بچتا ہو صغیرہ پر اسرار نہ کرتا ہو اور اس کی نیکیاں گناہوں سے خالق ہوں اب ورنک قبیائر کا ذکر آگیا علامہ صدر الشریعہ بتلانا چاہتے ہیں قبیرہ گناہ کون کون سے ہیں بھئی چنانچہ کئی حدیثیں ذکر کریں گے علامہ کے اقوال ذکر کریں گے کہتے ہیں اختلافو فی تفسیر القبائری اختلاف کیا ہے علامہ نے قبیرہ گناہوں کی تفسیر میں قیلہ کہا گیا ہے ایک قول یہ ہے یہ سب اور ان قبیرہ گناہ کتنے ہیں سا علی شراق باللہ تعالی اللہ کے ساتھ شریف پھیرانا والفرار من الزحف زحف کہتے ہیں قتال لڑائی مقابلے کو کفار سے لڑائی میں سے بھاگنا بھئی کفار سے جنگ ہو رہی ہے اور جنگ میں پشت پھیر کر بھاگ جانا یہ بہت بڑا گناہ ہے وَعُقُقُ الْوَالِدَيْنِ اور والدین کی نافرمانی بھئی سمجھ میں آئے یہ بڑا گناہ ہے بھئی کبیرہ گناہ وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقٍ اور کسی نفس کو قتل کر دینا بغیر حق کے بھئی نہ حق کسی کو قتل کر دینا وَنَحْبُ مَالِ المُؤْمِنِ نَحْبُ کا معنی لوٹنا مومن کے مال کو لوٹنا بھئی سمجھ میں آیا آئیے جی وَالْزِنَا اور اسی طرح زنا ہے بھئی وَشُرْبُ الْخَمْرِ اور شراب کا پینا تو بعض علماء فرماتے ہیں یہ سات کبیرہ گناہ ہیں بھئی وَزَادَ الْبَعْضُ اور بعض علماء نے ان میں یہ بھی بڑھائے دئیے اَقْلَ مَالِ الْيَتِيمِ مَتِيم کے مال کو کھانا بغیر حق نہ حق طور پر وَأَقْلَ الْرِبَا اور اسی طرح سود کھانا بعضوں نے کہا یہ بھی کبیرہ ہے ان سات کے سات یہ دو بھی وَقَدْ وَرَدَ فِي الْحَدِيثِ اور تحقیق وارد ہوا ہے حدیث کے اندر حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اجتنب السبع الموبقات بچو تم سات حلاق حلاق کر دینے والی چیزوں سے موبق حلاق کر دینے والی چیز تو سات حلاق کر دینے والے گناہوں سے بچو یعنی یہ بہت بڑے گناہ ہے بھئی وہ کیا ہے سات بھئی الشرق باللہ اللہ کے ساتھ شریک کرنا وَسْسَحْرُ اور جادو کرنا وَقَتْلُ النَّفْسِ اللَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ اور قتل کرنا اس نفس کو جسے اللہ نے حرام قرار دیا ہے مگر حق کے ساتھ حق کے ساتھ تو پھر ٹھیک ہے نا حق ہو تو یہ بڑا گناہ ہے وَأَقْلُ الرِّبَا اور سُودھ کا کھانا وَأَقْلُ مَالِ الْيَتِيمِ بِغَيْرِ حَقٍ اور یتیم کا مال ناحق طور پر کھانا وَالتَوَلِّي تَوَلِّي کا معنی ہے پُشت پھیرنا وَالتَوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ اور لڑائی والے دن پُشت پھیرنا بھاگنا میدان سے وَقَذْفُ الْمُحْسَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ مُحْسَنَاتِ پاکداما حفیق غافلات غاج السادہ سادہ سیدھی سادھی پاکدام مومنہ عورتوں پر تحمت لگانا بھئی قَذْفُ زِنَا کی تحمت لگانا یہ قبیرہ گناہوں میں سے یہ حدیث دیکھا یہ حدیث میں آیا ہے تو دیکھو اس میں ایک اور کا اضافہ ہو گیا بھئی دو کا جادو کا بھی ذکر آ گیا اور پاکداما عورتوں پر بہتان تحمت لگانا بھی آ گیا اسی طرح وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک اور حدیث ذکر کر رہے ہیں حضور فرماتے ہیں القبائر الاشراق باللہ قبیرہ کیا ہے اللہ کے ساتھ شریک کرنا وَعُقُقُ الْوَالِدَيْنِ اور والدین کی نافرمانی وَقَتْلُ النَّفْسِ اور نفس کو قتل کرنا وَالْيَمِينُ الْغَمُوس اور جھوٹی قسم اٹھانا بھئی جھوٹی قسم ماضی کے بارے مستقبل کے بارے میں کوئی قسم اٹھائے اس کو پورا کیا جاتا ہے پورا نہ کرے تو اس پر کفارہ آتا ہے لیکن ماضی کے بارے میں اگر کسی کام پر جھوٹی قسم اٹھا لی بھئی پتہ ہے یہ کام اس طرح نہیں ہے پھر اس پر قسم جھوٹی اٹھا لی اسے یمینِ غَمُوس کہتے ہیں بھئی جی تو اسے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گناہِ کبیرہ میں شمار کیا تو آپ دیکھئے مختلف احادیث میں مختلف چیزیں آ رہی ہیں تو کون سے کبیرہ ہیں کون سے نہیں بھئی بعض میں آیات ساتھ ہیں بعض میں کچھ تو کہتے ہیں فت صحیح صحیح بات قول یہ ہے کہ اَنَّا حَذِهِ الْأَحَادِيثَ لَيْسَتْ لِبَيَانِ الْحَسْرِ کہ یہ احادیث جو ہیں یہ حسر کے لیے بیانِ حسر کے لیے ان حدیثوں کا مقصد یہ نہیں کہ یہی چھے یا سات یا جتنے بھی ذکر ہوئے یہی کبیرہ ہیں جی فَلْقَبِی تو کبیرہ کسے کہتے ہیں کہتے ہیں فَلْقَبِیرَةُ قُلُّمَا سُمِّيَ فَاحِشَةً کبیرہ ہر وہ گناہ ہے جسے فاحشہ کہا جائے جو کیا ہو جو فاحشہ ہو انتہائی درجے کی بے حیائی ہو کل لواپتی جیسے لواپتت ہے وَنِقَاحِ مَنْكُوحَةِ الْعَبِ اور باپ کی منکوحہ سے نکاح بھئی باپ کی کئی بیویاں ہیں بھئی تو باپ کے بات کیا کر لیا اس کی منکوحہ ایک جو سگی ماں نہیں ہے دوسری بھئی ستیلی ماں اس سے کیا کر لینا نکاح کر لینا تو یہ فاحش تو غبیرہ وہ ہے جسے فاحشہ کہا جائے جس کی دو مثالیں ذکر کر دیں فاحشہ کی یا او ثبت لہا بِنَفْسٍ قَاتِعٍ عُقُوبَتٌ فِي الدُنیا او فِي الْآخِرَةِ یا اس کے لیے ثابت ہو نفس قاطع سے قطعی نفس کے ذریعے کیا ثابت ہو یعنی ذنینہ ہو وَلَنَا عُقُوبَتٌ کیا ثابت ہو سزا ثابت ہو فِي الدُنیا دنیا میں او فِي الْآخِرَتِ یا کس میں نبی کا ہے وہ گناہ جس کے لیے دنیا میں کوئی سزا ثابت ہو یا آخرت میں کیا ہو اس کی سزا کوئی ذکر کی جائے ایسی حدیث جو قطعی ہو ظنی نہ ہو تو یہ مرانا یہ قبیرہ گناہ ہے تو قبیرہ کسے کہتے ہیں جو فاحشہ ہو یا جس کے لیے حدیث میں کوئی قرآن حدیث میں کوئی سزا آئی ہو دنیا اور آخرت میں وَقَالَ الْإِمَامِ حَلْوَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى ارْإِمَامِ حَلْوَانِ رَحِمَهُ اللَّهُ فَرْمَاتے ہیں کُلُّ مَا كَانَ شَنِعًا بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ یہ بھی اور تعریف کرتے ہیں دیکھئے بات اور واضح ہو جاتی ہے کُلُّ مَا كَانَ شَنِعًا ہر وہ چیز جو قابلِ نفرت ہو شنیع کا کیا مانا قابلِ ہر وہ چیز جو قابلِ نفرت ہو بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ وَمُسْلْمَانُوْكِ بِيچ وَفِيهِ حَدْ قُحُرْمَتِ اللَّهِ تَعَالَى وَالدِّينِ فَهِيَ قَبِيرَةٌ حَدْ کہتے ہیں پردہ دری کو ملانا حَدْ کس کو کہتے ہیں پردہ دری پردہ دری کرنا پردہ پھاڑنا بھئی بے حرمتی کرنا حد کے حرمت کا کیا مانا ہوا پردہ دری کرنا یعنی بے حرمتی کرنا تو کہتے ہیں ہر وہ چیز جو مسلمانوں میں قابلِ نفرت ہو اور اس میں بے حرمتی ہو اللہ تعالیٰ کی وَالدِّينِ اور دینِ اسلام کی فَهِيَ قَبِيرَةٌ بَئِ یہ کیا ہے کبیرہ ہے ساری سمجھ میں آئی بھئی یہ کبیرہ گناہوں کی بحث سم بَادَ الْاِجْتِنَابِ عَنِ الْكَبَائِرِ پھر کبیرہ گناہوں سے اشتناب کے بعد بھئی عَنِ الْكَبَائِرِ کُلِّحَا سارے کبیرہ گناہوں سے اشتناب کے بعد لَا بُدَّ مِنْ عَدَمِ لِسْرَارِ عَلَى السَّغِیرَةِ یہ بھی ضروری ہے کہ سغیرہ گناہوں پر اسرار نہ ہو فَإِنَّ الْإصرَار اس لیے کہ صغیرہ گناہوں پر اسرار کرنا ان کو مسلسل کرنا بار بار کرنا یہ بھی کبیرہ ہے وَقَوْلُهُ عَرْمَتَنْ میں آیا تھا وَغَلَبَ فَوَابُهُ اس کا کیا معنی ہے اَيْ غَلَبَ اَيْ حَسَنَاتُهُ اس کی نیکیاں کیا ہوں غالب ہوں اَيْ حَسَنَاتُهُ اَغْلَبُ مِن سَيِّعَاتِهِ اس کے نیکیاں زیادہ غالب ہوں کس پر اس کے گناہوں پر فَإِنَّ الْإِلْمَامَ بِالصَّغِیرَتِهِ مَعَلُوْا تھوڑے بہت صغیرہ ہوں بھی تو اس سے کوئی حرج فَإِنَّ الْإِلْمَامَ علمام کا معنی مبتلا ہونا فَإِنَّ الْإِلْمَامَ بِالصَّغِیرَتِهِ اس لیے کہ صغیرہ میں مبتلا ہونا لا يُسْقِتُ الْعَدَالَتَ یہ عدالت کو ساقف نہیں کرتا بھئی کیا بتلایا بھئی اس کے نیکیاں کیا ہوں برائیوں پر ماذا برائیاں کچھ ہوں بھی تو اس سے کوئی حرج نہیں پڑتا کیونکہ یہ صغیرہ ہیں اور صغیرہ میں انسان مبتلا بہت مبتلا بھی ہو جائے تو اس کی وجہ سے کسی کے عدالت ساقف نہیں ہوتی فَقَوْلُهُمْ مَاتِن کا یہ جو قول آیا تھا وَمَنِجْتَانَبَا سے لے کر إِلَا قَوْلِهِ وَغَلَبَ سَوَابُهُو بَئِ مَنِجْتَانَبَا سے لے کر فرماتے ہیں کہ اس قول تک وَغَلَبَ سَوَابُهُو بَئِ تفسیر العدلی یہ سارا کیا ہے بھئی عادل کی تفسیر ہے یہ عادل اسی کو کہتے ہیں جس میں یہ صفات ہوں اَقُولُو اب علامہ صدر الشریعہ فرماتے ہیں ان باتوں کے ساتھ ساتھ ایک چیز اور بھی ملحوظ رکھنا بھئی کیا اَقُولُو کہتے ہیں میں کہتا ہوں لَا بُدَّ مِن قَيْدٍ آخَرَ ایک اور قید بھی کیا ہے خصیصتہ کہ وہ شخص بچتا ہو گھڑیا افعال سے خصیص رزیل قسم کے گھڑیا درجے کے افعال سے بچتا ہو اَدَّالَّتِ عَلَدْ دَنَائَتِ وہ گھڑیا افعال جو کس پر دلالت کرتے ہیں دنات گھڑیا پن پر دنات مانا خود کر رہے ہیں اَيْعَادَ مِلْ مُرَوَوَتِ کس پر دلالت کرتے ہیں بے مروتی پر دلالت کرتے ہیں بے مروتی پر بے مروتی بے مروت کس کو کہتے ہیں بھئی جس میں احساس نہ ہو کسی کا کسی کا لحاظ نہ رکھتا ہو بھئی سمجھ میں آیا احساس جس میں دوسروں کا خیال رکھتا ہے بھئی بے مروت وہ جو کسی کا لحاظ نہیں رکھتا بے لحاظ شخص اس کی گواہی وہ اُن افعال سے بھی بچتا ہو کل اقلیفی طریق جیسے راستے میں کھانا راستے میں چلتا ہوا کھاتا ہوا جا رہا ہے راستے میں بیٹھا ہوا کھا رہا ہے بھئی یہ نہیں بھئی جو معزز آدمی ہوگا وہ کبھی بھی اس طرح کا کام نہیں کرے گا بھئی والبولی عالی طریق راستے میں پشاب کرنا بھئی راستے میں جہاں پشاب آتا ہے بھئی ایک طرف ہوکہ پشاب شروع کر دیتا ہے بیٹھ کر بھئی یہ معزز عزت والا آدمی آدل آدمی کبھی ایسا نہیں کرتا بھئی والاقلفی اَيْتُقْبَلُ الشَّحَادَةُ مِنَ الْاقْلَفِ اَقْلَفْ وہ شخص ہے جس کے خطنے نہ ہوئے ہوں بھئی اس کے گواہی بھی قبول کی جائے گی اِلَّا اِذَا تَرَقَ الْاقْتِطَانَ بِسْتِخْفَافًا بِدِّنِ مگر اس وقت اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں اگر اس نے یہ اختتان یہ خطنے کو کیوں ترک کیا ہے استخفافًا بِدِّن دین کو ہلکا سمجھتے ہوئے پرواہ ہی نہیں ہے بھئی کوئی فکر نہیں کہ کوئی حکم دین کی پرواہ نہیں کی دین کے حکم کی اور خطنے نہیں کروائے بھئی تو اس نے معلوم ہوا دین کو بڑا ہلکا سمجھا بھئی اس کی پرواہ نہیں کی اب اس کی گواہی قابل قبول نہیں بھئی وَالْخَسِيِّ اور گواہی قبول کی جائے گی ہے تُقْبَلُ الشَّحَادَتُ مِنَ الْخَسِيِّ خصیصی کی شہادت قبول کی جائے گی بھئی وَوَلَدِ الزِّنَا اور اسی طرح جو وَلَدُ الزِّنَا ہے بھئی ہارا زِّنَا سے پیدا ہوا ہے بھئی سمجھ میں آیا جی ولد الزِّنَا ہے تو وہ شخص جو زِّنَا سے پیدا ہوا تھا اس کی گواہی بھی قبول کی جائے گی سمجھ میں آیا کیونکہ یہ اس کا گناہ نہیں ہے اس کے والدین بھئی ان کا گناہ ان کا تھا تو اس میں کچھ وَالْعُمَّال اور عُمَّال جو عامل بھئی عامل جمع ہے عامل کی بھئی عامل کس کو کہتے ہیں وہ لوگ جو حکومت کی طرف سے مقرر ہوتے ہیں جزیہ لیتے ہیں ٹیکس وصول کرتے ہیں زکاة عُشَر وغیرہ یہ چیزیں اکٹھی کرتے ہیں بھئی ان کو عامل کہتے ہیں جمع و مال ہے ان کی گواہی قبول کی جائے گی بھئی دراصل یہ لوگ جو ہوتے ہیں عموماً حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے لوگوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں بھئی سمجھ میں آیا بھئی ظلم کرتے ہیں تو اگر یہ ظلم کرنے میں بادشاہ حکومت کے مددگار ہیں ظالم ہیں پھر تو ان کی گواہی قبول نہیں پھر تو یہ فاسق ہو گئے لیکن اگر ایسے نہیں تو پھر ان کی گواہی کیا کی جائے گی صرف عامل ہونے کی بنا پر ان کی گواہی کو ترک کیا جائے ایسا نہیں ہے وَعِنَّ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى رَحْمَتًا وَاسِعَلَى تُقْبَلُ شَحَادَتُ وَلَدِ الزِّنَى عَلَى الزِّنَى امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں بھئی کہ بھئی وَلَدُ الزِّنَى جو ہے جو زنا سے پیدا ہوا اس کی گواہی باقی معاملات میں تو قبول کی جائے گی زنا کے مسئلے میں اس کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی کیوں کہتے ہیں لَأَنَّهُ يُحِبُّ اَنْ يَقُونَ غَيْرُهُكَ نَفْسِهِ اس لیے کہ وہ پسند کرتا ہے اس بات کیونکہ اور بھی اس کی طرح ہوں وہ زنا پر گواہی دے گا تاکہ اور بھی کیا ہوں اس جیسے ہوں زنا سے جو ہوگا پیدا وہ بھی کیا ہوگا آگے اُس کی تو لوگوں کی نظر میں وہ حقیر ہوگا بھئی کہ یہ تو زنا سے پیدا ہوا ہے تو وہ چاہتا ہے اور لوگ بھی کیا ہوں میرے جیسے ہوں تو زنا کے مسئلے میں امکان ہے وہ جھوٹی گواہی دے دے باقی مسئلوں میں نہیں بھئی ہم کہتے ہیں نہیں بھئی ہمارے نزدیک ہر مسئلے میں اس کی گواہی قبول کی جائے گی اگر وہ عادل ہے تو پھر وہ اس قسم کی جورت نہیں کرے گا وَأَمَّ الْعُمَّال بھئی باقی عمال جو ہے فَإِنَّا نَفْسَ الْعَامَلِي لَيْسَبِي فِسْتِينَ نَفْسِ عَامَل جو ہے یہ فِسْتِ بھئی یہ لوگ ہوتے ہیں عموماً کیا ہے میں نے بتلایا حلال و حرام کی پرواہ ظلم کرتے ہیں لوگوں سے جبرنج وصول کرتے ہیں زیادتیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ تو اگر وہ ایسے ہیں ظلم کرنے والے ہیں ظلم کے اندر حکومت کی مدد کرنے والے ہیں پھر تو ٹھیک پھر تو یہ پاسخ ہوئے گواہی قابل ہے قبول نہیں لیکن اگر ایسے نہیں تو صرف عامل ہیں تو صرف عامل ہونے کی وجہ سے ان پر کوئی اثر تو نفس عامل جو ہے یہ فسق نہیں ہے مگر یہ کہ وہ مددگار ہوں کس چیز پر ظلم پھر ان کی قول وقیلہ اور کہا گیا ہے عامل جو ہے اگر وہ وجیح جو مالانا صاحب قدر و منزلت کو کہتے ہیں وجیح کس کو کہتے ہیں صاحب قدر و منزلت کو کہتے ہیں وجیح بھئی اور کہتے ہیں اگر عامل صاحب مرتبہ ہو بھئی بلند مرتبے والا ہے بھئی سمجھ میں ہے لوگوں میں بڑا عزت والا شمار ہوتا ہے معزز ہے زا مروت اور کیسا ہے مروت والا ہے لوگوں کا لحاظ رکھتا ہے لا يجازف في قلامي جا زفا يجازفو کا معنی ہے بے سوچے سمجھے بولنا بے سوچے سمجھے کوئی کلام نہیں کرتا سچ بول رہا ہوں جھوٹ بول رہا ہوں صحیح بات کر رہا ہوں غلط بات کر رہا ہوں نہیں بھئی ہر بات کیا کرتا ہے کوئی سوچ سمجھ کر کرتا ہے معزز شخص ہے بھئی لوگوں کے سامنے بلا وجہ بے سوچے سمجھے نہیں بولتا بھئی لا يجازفو مروت والا ہے اپنے کلام بے سوچے سمجھے کلام نہیں کرتا تو اس کی شہادت کیا کی جائے گی اس کی کہتے ہیں شہادت قبول کی جائے گی وَإِنْ كَانَ فَاسِقًا اگرچہ وہ فاسق ہے کیوں نہ ہو اس لیے آگے وجہ ذکر کریں گے کہ بھئی جب یہ لوگوں میں عمازز ہے لوگ اس کو کیا کرتے ہیں مرتبے والا ہے لوگوں کا لحاظ رکھتا ہے تو لوگوں میں معزز ہے اگرچہ فاسق ہے کیوں نہ ہے گناہ وغیرہ بھی ہیں اس کے کافی لیکن لیکن بھئی پھر بھی یہ شخص عموماً اس قسم کا آدمی جھوٹی گواہی نہیں دے گا کیونکہ وہ اپنے وقار کو لوگوں میں خراب نہیں کرنا چاہے گا وَإِنْ كَانَا اگرچہ وہ فاسق فَقَدْ يُرْوَانَ اَبِيُّسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَلَى اس لے کے تحقیق روایت کیا گیا امام ابو یوسف رحمہ اللہ سے کہ اَنَّا الْفَاسِقَ اِذَا كَانَ لِوَجَاهَتِهِ کہ اگر فاسق لِوَجَاهَتِهِ اپنی وجاہت کی وجہ سے اپنے مرتبے کی وجہ سے لَا يُقْدِمُوا عَلَى الْقَذِبِي اگر وہ جررت اخدامہ يُقْدِمُوا کا معنی ہے پیش قدمی کرنا جررت کرنا اگر وہ جررت نہیں کرتا پیش قدمی نہیں کرتا جھوٹ پر اپنے مرتبے کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتا تُقْبَلُوا شَهَادَتُوا تو اس کی شہادت کیا کی جائے گی قبول کی جائے گی تو جو بھی فاسق ہو اگر وہ مرتب اپنے مرتبے کی وجہ سے جھوٹ نہیں بولتا تو اس کی شہادت اور شہادت قبول کی جائے گی کسی شخص کی لَا خی كس کے لئے اپنے اپنے بھائی کے لئے بھائی کے لئے بھائی کی گواہی قابل قبول ہے اور اسی طرح اپنے چچا کے آگے آئے گا میاں کے خامن کی شہادت بیوی کے لیے بیوی کے خامن کے لیے باپ کی بیٹے کے لیے بیٹے کی باپ کے لیے یہ شہادتیں قبول نہیں ہیں کیونکہ یہ شہادت میں اس کا اپنا ہی نفع ہے اپنا ہی نفع ہوتا ہے لیکن بھائی وغیرہ اور چچا ان میں اس طرح نہیں ہے تو یہاں گواہی قبول ہے وَأَمِّهِ اور چچا کے لیے بھی کسی شخص کی گواہی قبول ہے وَمَنْ حَرْمَرَ رِزَعًا رحمت اللہ اور اس شخص کے لیے جو حرام ہو ووجہ رضاعت کے رضاعت کی وجہ سے جو حرمت آئی ہے وہاں بھی ایک شخص کی دوسرے کے لیے گواہی مطلب یعنی کہ رضاعت ماں کے لیے رضاعت رضاعت کس کے لیے اولاد وغیرہ کے لیے سب کیلئے گواہی ویہی ایک آدمی ہے اس نے ایک عورت کا دوسر پیا وہ ایک مسئلے میں اس کو اس عورت کے لیے ہی گواہی دینا پڑ گئی وہ کیا کر سکتی ہے وہ آدمی کیا کر سکتا ہے گواہی یا ایک عورت نے ایک بچے کو دوسر پلایا تھا آگے کسی مسئلے میں اس عورت کو اس کے لیے گواہی دینا پڑ گئی اپنی رضائی اولاد کیلئے تو وہ گواہی دے سکتی ہے اور مساہرتن یا جو حرام ہے مساہرت کی وجہ سے سسرالی رشتے کی وجہ سے مساہرت کسے کہتے ہیں سسرالی رشتہ تو جو حرام ہے رضائی کی وجہ سے یا جو حرام ہے مصاہرت قاطف رضائی پر ہے سسرالی رشتے کی وجہ سے بھئی دیکھو آپ نے پڑھا ہے جب کوئی شخص اسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس کی ساتھ اس پر کیا ہو جاتی ہے عبدالعباد کے لئے حرام ہو گئی مولانا آپ کو وہاں کوئی نکاح کی گنجائش بی بی کو طلاق بھی دے دے اب بھی ساتھ سے نکاح نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ کیلئے حرام ہو گئی اسی طرح اس کی جو نانیاں ہیں دادیاں ہیں وہ ساری بھی کیا ہو گئیں حرام ہو گئیں اس عورت بھی تو یہ بھی ان کے ساتھ بھی تو ان میں سے ایک کو دوسرے کے لئے سمجھ میں آیا ساس کے لئے یا سسر وغیرہ کے لئے کیا کرنا پڑا بھئی گواہی دینی پڑی یا ان کو اس کے لئے گواہی دینی پڑی یہ سب قبول کی جائیں گی لَا مِن آمَا اِلَّا تُقْبَلُ شَحَادَتُ مِن آمَا آمَا اندھے کی گاؤسی کی طرف سے گواہی قبول نہیں کی جائے گی اندھا ہے گواہی دینا چاہتا ہے گواہی نہیں دے سکتا بھئی سمجھ میں آیا کیوں کیونکہ گواہی کے اندر ضروری ہوتا ہے مطالعہ کو دیکھے بھی تو صحیح گواہ کہ میں کس کے خلاف گواہی دے رہا ہوں وہی آدمی ہے یا کوئی اور آدمی ہے بھئی آپ کہیں گے آواز سن کے پہچان لے گا بھئی اندھا نہیں بھئی بعض وقت آوازیں بھی کیا ہوتی ہیں ایک دوسرے کے اس میں اشتباہ ہو سکتا ہے بھئی لہٰذا درست نہیں بھئی تو اندھے کی قواہی قابل ہے قبول نہیں ہے بھئی وفی روایتنا ابی حنیفت رحمہ اللہ اور ایک روایت میں ہے امام آدم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کہ تُقبل فی ما یجری فیہ تسامو کہ قبول کی جائے گی اس معاملات کے اندر جن کے اندر تسامو جاری ہوتا ہے ان معاملات میں اندھے کی قواہی کیا کی جائے گی بھئی جس میں سننا ہوتا ہے دیکھنے کی جہاں ضرورت نہیں پڑتی مثلا اقرار ہے گزر گیا تو اقرار کے اندر دیکھنا ضروری ہوتا ہے یا سننا ضروری ہے بھئی سننا اسی طرح بیع میں اجاب و قبول کو سن لیا قاضی کے فیصلے کو سن لیا تو وہ چیزیں جہاں تسامو اور سننا کافی ہوتا ہے ان مسئلوں میں اندھے کی قواہی ایک روایت کے مطابق کیا کی جائے گی قبول کی جائے گی اور یہ قول ہے امام زفر رحمہ اللہ کا بھئی وہ بھی فرماتے ہیں قبول کی جائے گی تسامو والوں میں وعند ابی یوسف والشافعی رحمہ واللہ تعالی تقبل اذا کانا بصیرا عند تحمل اچھا یاد رکھو ایک ہے ادائے شہادت ایک ہے تحمل شہادت ایک ہے ادائے شہادت تحمل شہادت کا معنی ہے گواہ ہونا گواہ بن جانا آپ کے سامنے ایک واقعہ ہوا تو آپ اب گواہ بن گئے اس واقعے کے آپ جب گواہی دینا چاہیں تو تحمل شہادت کب ہوگا جب آپ اس واقعے کو دیکھ لیں یا سن لیں اور ادائے شہادت کہاں پر ہوگا قاضی کے پاس تو ایک ہے تحمل شہادت ایک ہے ادائے شہادت اچھا تو امام ابو یوسف اور امام شافی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ جب اگر تحمل شہادت کے وقت انسان بینا تھا اور ادائے شہادت کے وقت تک وہ کیا ہو گیا نابینا ہو گیا آما ہو گیا اندھا ہو گیا تو اب اس کی گواہی سنی جائے کیونکہ تحمل گواہ بنتے وقت وہ کیا تھا بینا تھا اب اگرچہ ادا کرتے ہوئے وہ نابینا ہو چکا ہے لیکن ہمارے نزدیک نہیں مولانا تحمل کے وقت بھی اس کا کیا ہونا چاہیے بینا اور ادائے شہادت کے وقت بھی اس کو بینا ہونا چاہیے معلوم ہوا نابینا ہوا تو ادائے شہادت نہیں کر سکتا اور اضافتہ یاد رکھو مولانا جو چیز ادائے شہادت سے معنی ہے وہ قضا سے بھی معنی ہے جو چیز ادائے شہادت سے معنی ہے وہ قضا سے بھی معنی ہے دیکھو بھئی ایک شخص تھا اس کے سامنے ایک واقعہ ہوا اس وقت وہ دیکھو بینا تھا دکھائی دیتا تھا اسے بعد میں کچھ شہادتے کے بعد وہ نابینا ہوا اور اسے اس مسئلے کے اندر ادائے شہادت کی ضرورت پڑی قاضی کے پاس کیا وہ ادائے شہادت کر سکتا ہے ادائے شہادت کے لئے بھی ہمارے نظرین کیا ضروری ہے بینا ہونا ضروری ہے اچھا تو لہٰذا وہ ادائے شہادت نہیں کر سکتا معلوم ہوا نابینا ہونا یہ معنی ہے کس چیز سے ادائے شہادت سے لیکن فرض کرو ادائے شہادت کے وقت بھی وہ بینا تھا اس وقت بھی اس نے قاضی کے پاس جا کر گواہی دے دی لیکن ابھی قاضی نے فیصلہ نہیں کیا دو چار دن بعد فیصلہ ہونا ہے بھئی اور یا کل ہونے فیصلہ یہ رات کو نابینا ہو گیا بھئی اب معلوم ہوا نا اب اس کے شہادت پر فیصلہ نہیں کیا جا سکتا صورت سمجھ میں آگئی بھئی کیونکہ ذابطہ میں نے آپ کو بتلایا جو چیز معنیہ ہو ادائے شہادت سے اور نابینا ہونا معنیہ تھا کس سے تو وہی وہ معنیہ ہے کس سے قضا سے بھی قضا سے بھی معنیہ اب قضا بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ وہ شخص گواہ کیا ہو چکا اندھا ہو چکا تو امام شافی اور امام بیوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں قبول کی جائے گی گواہی جبکہ وہ بصیر دیکھنے والا تھا تحمل شہادت کے وقت وَإِنْ عَمِيَ بَعْدَ الْعَدَائِي اگرچہ وہ اندھا ہو گیا ادائے شہادت وَإِنْ عَمِيَا اور اگر وہ اندھا ہو گیا ادائے شہادت کے بعد قبل القضائی فیصلے سے پہلے لا يقضی القاضی تو قاضی فیصلہ نہیں کرے گا کر سکتا وَإِنْ عَمِي حَنِيفَتَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمَ اللَّهُ تَعَلَى طرفین رحمہ اللہ کے اور اسی پر فتوہ ہے مولانا اسی پر کیا ہے خلافاً لئے بیوسف رحمہ اللہ بخلاف امام بیوسف رحمہ اللہ کے وہ فرماتے ہیں قاضی فیصلہ کر سکتا ہے وَقَوْلُهُ اَظْهَر اور امام بیوسف رحمہ اللہ کا قول کیا ہے زیادہ ظاہر ہے لیکن میں نے بتلایا فتوہ طرفین کے قول پر ہے جی تو کیا کہا بھئی مطن میں کیا آیا تھا وَلَّا مِنْ آمَا اندھے سے گواہی قبول نہیں وَمَمْلُوْكِن اسی طرح غلام سے بھی گواہی قبول نہیں غلام کی گواہی قابل قبول نہیں بھئی اس لئے کہ اس کو اپنے نفس پر ولایت حاصل نہیں اور یہاں پر گواہی کے اندر تو کیا ہوتا ہے غیر پر آپ گواہ کا قول نافذ ہوتا ہے تو جو اسے اپنے نفس پر ولایت نہیں تو غیر پر بھی بطریق اولا ولایت حاصل تو غیر کے خلاف اس کا قول بھی نافذ نہیں ہوگا بھئی وَمَمْلُوْكِن تو غلام مملوک جو ہے اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں کی جائے گی وَمَحْدُودِن فِي قَضَفِن اور وہ شخص جو محدود فِي القَضَف ہو بھئی کسی مسلمان پر اس نے کیا لگائے تھی زنا کے تحمد اور اس پر پھر حد جاری کی گئی اسے اسی کوڑے لگائے گئے تو اس کے لئے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَحَادَةً عَبَدَا کبھی بھی اس کی شہادت قبول نہ کرو اسے اسی کوڑے بھی لگائے جائیں گے اور اس کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں کی جائے گی سمجھ میں آیا یہ ہمارے نزدیک حد کا باقاعدہ حصہ ہے حد کیا ہے بھئی حد قضب ہمارے نزدیک اسی کوڑے بھی اور آئندہ کبھی بھی اس کی گواہی قبول اگرچہ توبہ کیوں نہ کر لے بھئی توبہ کیوں نہ کر لے جبکہ امام شافر ہم اللہ فرماتے ہیں اگر توبہ کر لے تو اب کیا کی جائے گی اس کی گواہی ہم کہتے ہیں نہیں یہ حد کا حصہ ہے توبہ کر بھی لے پھر بھی اس کی گواہی نہیں قبول بھئی تو یہ معنی ہے وَمَحْدُودٍ فِي قَضْفٍ اور قضف کے اندر جس پر حد جاری ہوئی ہے اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی وَإِنْ تَعْبَى اگرچہ وہ کیا کر لے توبہ کر لے اِنَّمَا قَالَ حَذَا مَاتِنِّي اس لئے فرمایا لِأَنَّهَ تُقْبَلُ عِندَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى اِذَا تَعْبَى اس لئے کہ گواہی قبول کی جائے گی امامِ شافر اللہ کے نزدیک بھئی اِذَا تَعْبَى جب وہ کیا کر لے توبہ اِلَّا مَنْ خُدَّ فِي قُفْرِهِ فَأَسْلَمَا مَگر اس شخص کی بھئی ایک محدود فی القضف ہے اس کی گواہی قبول کی جائے گی کونسا محدود بھئی ایک شخص تھا کافر اسلام ابھی نہیں لیا اور اس نے مسلمان پر زنا کی تحمت لگائی اس پر حد قضف جاری کر دی گئی بعد نے وہ ایمان لے آیا بھئی تو کیا اب اس کی گواہی ہوگی قبول یا نہیں ہاں بھئی گواہی کیا ہوگی قبول ہو جائے گی کیونکہ وہ حد جو جاری ہوئی تھی وہ اس پر اسلام کے زمانے میں جاری نہیں ہوئی تھی تو اللہ مگر وہ کافر وہ شخص جو حد دفی کفری ہی جس پر حد لگائی گئی تھی اس کے کفر کی حالت میں فَأَسْلَمَا پھر وہ اسلام لے آیا تو اب اس کی گواہی قبول کی جائے گی اگرچہ یہ محدود فی القضف ہے اسی طرح وَعَدُوْوِنْ بِسَبَبِ دُنْيَا وہ دشمن جو کس کی وجہ سے ہو دنیا کی وجہ سے دشمن ہے اس کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی مالانا وَلَا لِأَسْلِهِ اسی طرح گواہی قبول نہیں کی جائے گی کسی شخص کی لِأَسْلِهِ اپنی اصل کے لئے اپنے باپ دادا نانا نانی دادا دادی وغیرہ کسی کے لئے اس کی گواہی جو اصول ہیں اوپر کی طرح آدمی کے بھئی وَفَرْعِهِ اسی طرح جو فَرَا ہے اس شخص کے اس کے لئے بھی گواہی قبول نہیں فَرَا کیسے مثلا بھئی فَرَا کسے کہیں جو نیچے کی طرح اولاد اور اولاد کی اولاد اور ان کی اولاد یہ نیچے فَرَا ہے بھئی تو کسی کی اپنی اولاد وغیرہ کے لئے گواہی قبول نہیں پوتے ہیں نواسے ہیں پڑھ پوتے ہیں کسی کے لئے نہیں وَزَوْجِهِ اور کسی کی گواہی اپنے خاون کے لئے وَعِرْسِهِ اور اپنی بیوی کے لئے یہ بھی قبول نہیں کیونکہ ان کے ساروں کے مفادات مشترک ہوتے ہیں ایک کا نفع دراصل کیا ہوتا ہے دوسرے کا بھی نفع ہوتا ہے کہتے ہیں فِي الْعَدُوِ لَا تُقْبَلُوا شَحَادَتُهُ عَلَى مَنْ يُعَادِهِ وَتُقْبَلُوا لَهُ کہتے ہیں دشمن کے اندر لا تُقْبَلُوا شَحَادَتُهُ اس شخص کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی حالا اس شخص کے خلاف مَنْ يُعَادِهِ جو اس سے کیا کرتا ہے دشمنی کرتا ہے بھئے دیکھو میری اور زید کی دشمنی ہے تو میری گواہی زید کے خلاف وہ شخص جو میرے ساتھ کیا کرتا ہے دشمنی کون کر رہے ہیں میرے ساتھ دشمنی میں زید نیسر کر رہے ہیں اس کے ساتھ تو میری گواہی زید کے خلاف نہیں سنی جائے گی سمجھ میں ہے لیکن وَتُقْبَلُوا لَهُ اس کے حق میں سنی جائے گی اگر کسی مسئلے میں مجھے زید کیر میری دشمنی ہے لیکن میں اس کے خلاف گواہی دینے نہیں جا رہا کیونکہ اگر میں خلاف دینے جاؤں تو ہو سکتا ہے میں جھوٹ بول دوں لیکن میں کیا کر رہا ہوں اس کے حق میں گواہی دینے جا رہا ہوں تو اب کیا کی جائے گی گواہی وَفِلْأَصْلِ الٰآخِرِهِ حَلَلْعَاقْسِ اور وہ جو مطنوی اصل کے اندر آخر تک جو ہے اصل فراز زوج بیوی ان سب میں حلل عاقسی معاملہ کیا ہے برعاقس ہے بھئی اس میں عاقس ہے یعنی کیا معنی حق میں ہو تو قبول نہیں اور مخالفت میں ہو تو ایک شخص اپنے بیٹے کے حق میں گواہی دینا چاہتا ہے قبول نہیں لیکن بیٹے کے خلاف دینا چاہتا ہے تو قبول ہے وَفِلْزَوْجِ وَالْعِرْسِ خِلَافُ الشَّافِعِ رحم اللہ اور بیوی اور خامد اور بیوی کے اندر امام شافی رحم اللہ کا اختلاف ہے سمجھ میں آیا بھئی تو ان کے نزدی قبول کی جائے گی ہمارے نزدی قبول نہیں کی جائے گی وَسَيِّدٍ لِعَبْدِهِ اور آقا کی گواہی لِعَبْدِهِ کس کے لئے اپنے غلام کیلئے یہ بھی قبول نہیں مالانا کیونکہ غلام کا نفع دراصل کس کا نفع ہے آقا کا وَمُقَاتَبِهِ آقا کی گواہی اپنے مُقَاتَبِ کے لئے یہ بھی نہیں کیونکہ مُقَاتب نے پیسے کما کر کس کو لا کر دینے ہیں آقا ہی کو تو دینے ہیں وَشَرِعِقِ اِسی طرح ایک شخص کی گواہی ایک شریک کی گواہی اپنے ساتھی شریک ایک شخص کی گواہی اپنے شریک کے لئے دیکھو بھئی زید اور عمر مشترکہ کاروبار کر رہے ہیں اب اسی کاروبار کے سلسلے میں زید کا بکر سے جھگڑا آیا کس کا آیا بکر سے اب عمر چاہتا ہے کہ میں زید کی طرف سے گواہی دے دوں اس مسئلے میں نہیں دے سکتا کیونکہ کس مسئلے میں گواہی دے رہا ہے مال مشترکہ کے سلسلے میں گواہی دے رہا ہے اور مال مشترکہ کے اندر جو نفع ہوگا وہ صرف زید کا ہوگا یا عمر کا بھی ہوگا نصف عمر کا بھی ہوگا تو اس میں بھی اس کا اپنا ہی نفع ہے آدھا مال اسی کو ملنا ہے اسی اس کی گواہی قابل قبول ہاں اس کے علاوہ کسی اور چیز میں دینا چاہتا ہے زید کے لئے تو پھر دے سکتا ہے زید کی اپنی اور کسی شخص کی اپنے شریک کے لئے فی ما کس چیز کے اندر قابل قبول نہیں ہے گواہی کسی شخص کی اپنے شریک کے لئے فی ما اس چیز کے اندر یشترکانی ہی جس کے اندر وہ دونوں شریک ہیں انہما حالہ آدھا ماتین یہ کیوں فرمایا فی ما یشترکانی ہی اس چیز کے اندر جس میں دونوں شریک کہ لیانا تقبللش شریک کہ غیر مال شرکتی اس لئے کہ غیر مال شرکت کے علاوہ میں شریک کی گواہی کیا کی جائے گی قبول کی جائے گی وَقَذَا لَا تُقْبَلُ شَحَادَتِ الْعَجِيرِ اسی طرح عجیر کی گواہی مزدور کی گواہی بھی قبول نہیں بھئے عجیر آپ کے پاس ایک شخص ہے ملازم ہے بھئے اجرت آپ اسے دیتے ہیں اس کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول نہیں اس کی گواہی آپ کے حق میں قابل قبول وَقِيلَ جی اور کہا گیا ہے بھئے يُرَادُ بِهِتِّل کہتے ہیں ہر عجیر بھئے ایک قول یہ ہے کہ ہر عجیر مراد نہیں بھئے عجیر تو آپ کا ہے آپ کا ملازم ہے تو بھئے وہ تو آپ کے حق میں گواہی دے گا کیونکہ اسے کیا ملنے کی امید ہے مال ملنے کی امید ہے لیکن ایک قول یہ ہے کہ اس سے ہر مزدور نہیں مراد ہر ملازم آپ کا مراد نہیں ہے آپ کا خاص شاگرد مراد ہے بھئے میکینک ہے میکینک کے شاگرد ہوتے ہیں یا نہیں درزی کے شاگرد ہوتے ہیں نہیں ہر پیشے والے کے شاگرد ہوتے ہیں تو تلمیز سے وہ تلمیز مراد ہے پیشوں والوں کے سمجھ میں ہے تو پیشوں والوں کے جو ملتور ہوتے ہیں ان کے پاس لیکن ہر عجیر مراد نہیں ہے ہر ملازم مراد نہیں ہے کہتے ہیں وہ خاص تلمیز مراد ہے خاص ملازم مراد ہے جو استاد کا بڑائی وفادار ہے اس کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھتا ہے تو کہتے ہیں وقیلہ اور کہا گیا ہے یراد بیہ تلمیذ الخاص اللہ دی اس سے وہ خاص تلمیذ مراد ہے اللہ دی یعود دو ضرر استازی ہی ضرر نفسی ہی جو شمار کرتا ہے اپنے استاد کے نقصان کو اپنا نقصان ونفع نفسی ہی اور استاد کے نفع کو اپنے ذات کا نفع شمار کرتا ہے وقیلہ یہ قول تھا دوسرا قول یہ ہے یراد بیہی الاجیر مسانہتا او مشاہرتا وہ ملازم مراد ہے مسانہتا جو بطور سالانہ اجرت کے ہو یا ماہانہ اجرت کے ہو مشاہرہ کس کو کہتے ہیں ماہانہ جو اجرت ہوتی ہے اسے کیا کہتے ہیں مشاہرہ یومیاں ہو بھئی اسے کہتے ہیں میاوامہ جس کو اردو میں کیا کہتے ہیں دہاری کہیں گے بھئی میاوامہ اور مشاہرہ اردو میں کیا کہیں گے تنخا بھئی اسی طرح مسانہا ہے اس سالانہ پورے سال کی کہہ دی جاتی ہے اکٹھی مسانہا اسے کہتے ہیں تو وہ مراد اجیر ہے جو مسانہا یعنی سالانہ اجرت پر ہو اور مشاہرہ تنیا ماہانہ اجرت پر ہو وَمُخَنَّسِن اور گواہی قبول نہیں یہ مخنس کی بھئی وَمُخَنَّسْ يَفْعَلُ الرَّدِّ جو کیا کرتا ہے ردی افعال مخنس وہ ہے بھئی جو عورتوں جیسے حیعت بناتا ہے عورتوں جیسے افعال کرتا ہے اور یہ کب تو ہر مخنس بھئی تو ایک بھئی بھئی کہ اس کے قدرتی بھئی عورتوں جیسے اس میں حرکات ہیں ایک قدرتی ہے ایک وہ ہے جو کیا کرتا ہے خود بناتا ہے عورتوں جیسے اپنے حرکتیں وغیرہ بناتا ہے اور ردی افعال کرتا ہے مراد مولانا لباتت کرواتا ہے وہ مخنس بھئی فَإِنَّهُ إِلَّمْ يَفَلِ الرَّدِّ اگر وہ ردی افعال نہیں کرتا ہے انہی عورتوں جیسے جان کر فیل نہیں کرتا ہے یا لباتت وغیرہ نہیں کرتا تو پھر تو قبلو شہادتو پھر اس کی شہادت کیا ہے قبول ہے فَإِنَّا عَدْمَ الْقُدْرَتِ عَلَى الْجِمَاعِ وَلِينَ الْقَلَامِ فَإِنَّا عَدْمَ الْقُدْرَتِ عَلَى الْجِمَاعِ وَلِينَ الْقَلَامِ وَتَكَسْرَ الْعَظَائِ غَيْرُ مَانِعِن لِلْقَبُولِ اس لیے کہ اگر قدرتی عورت جیسے حرکتیں ہیں اس میں مثلا یعنی جماع پر وہ قادر نہیں ہے مرد پورا نہیں ہے وَلِينَ الْقَلَامِ اور کلام میں کیا ہے اس کے نرمی ہے عورتوں کے سے انداز میں بات کرتا ہے وَتَكَسْرِ الْعَظَائِ اور آزا میں کیا ہے تکسر کا معنی ہے ٹوٹنا بھئی مراد ہے نرمی عورتوں کی طرح کیا ہے جو آزا وغیرہ ہیں تو یہ چیزیں اگر ہیں تو یہ تو غیر مانعین القبول یہ کوئی شہادت کی قبولیت سے مانع نہیں ہاں اگر وہ ردیہ فعل کرتا ہے وہ مانع ہیں پھر قبول نہیں کی جائے گی چلیے بس مولانا ہاں دا والمرام اللہ علم حقیقت الکلام